اسلام علیکم گائز میں پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ کے بتائی ہوئے کچھ سالوں میں سے ایک ٹوپک میں نے چوز کیا ہے اس بار جو کہ بہت زیادہ بہت زیادہ ٹائم سے میں نے سے پوچھا جاتا تھا کہ اگر ہم نے کان ساف کرنے اپنے بلی کے کٹن کے تو وہ کس طرح سے ساف کیے جائیں یا پھر ان کو ایر مائٹس اگر ہو گئے ہیں تو اس کا کیا سلوشن ہے کیا حال ہو سکتا ہے اور کس طرح ایر مائٹس ہونے سے بچایا جا سکتا ہے تو آج میں بیسکلی ان قویسٹنز کا آنسر بھی دینے والا ہوں اور آپ کو دکھا جیسے کہ آپ نے شروع میں دیکھا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ کیسے آپ ساف کر سکتے ہیں کن چیزوں سے ساف کر سکتے ہیں اور کون کون سی آپ ایسی چیزیں آپ یوز سکتے ہیں جن کا بہت زیادہ فائدہ ہو اور آپ کسی پیٹ شوک ویڈا پہ بینے جانا پڑے ان چیزوں کے لیے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کیو اینے کے اوپر جس میں آپ لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھے تھے اور میں نے ان کا ایک جواب دیا تھا تو اس بار دوبارہ کا پارٹ او آ رہا ہے اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے جو بھی آپ کی قویسٹنز ہیں آپ نے وہ پوچھنے ہیں مجھ سے تو میں انشانت اللہ دو سے تین دن کے اندر ہی ان کا آنسر دوں گا نیو ویڈیو آئے گی پارٹ او آئے گا کیو اینے کا تو جس پوچھنے کا طریقہ ہے آپ نے پس اپنا پوچھنے پوچھا گے ہیشٹیک چبھی میں آنسر سکرین پر لکھا آ رہا ہو گا اس طرح سے آپ نے وہاں پر منشن کر دینا ہے اور میں ضرور اس پوچھنے کا آنسر ضرور دوں گا تو آج کی ویڈیو سار کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریکومنڈ کر دوں گا کہ آپ لوگ میرے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دوبار دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہے ہیں اور اگر کوئی پروگلم ہوتی ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی امرجنسی ہوتی ہے آپ انسٹاگرام کا لنک یہاں پروائیٹ ہے آپ وہاں بھی کونٹکٹ کر سکتے ہیں میرے سے کسی امرجنسی صورت میں تو چلی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دو سے دہیمائے کیٹن ہے اور جو سب سے بیلی چیز آپ نے رکھنے اپنے پاس وہ ہیں آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ازیلی مل جائیں گے اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے یہ کوٹن برڈ آپ کو کسی بھی مارکٹ سے کہیں سے بھی ازیلی مل جائیں گے اور تیسری چیز ہمارے پاس ہے اولیو اول یہ بھی آپ کو ہر جگہ اویلیبل ہوگا آپ اس کے جگہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو الکوہولک یہ پیڈ ہیں یہ نکال لینا ہے اس سے سب سے پہلے ہم کان کے اردگیٹ جو بھی اپولا حصہ ہے اس سے صفائی کریں کہ کوئی الکوہول سے بنے ہوئے تھا کہ اس کے جو جڑا سیم ہے اندر کان میں آس پاس وہ اچھے سے صاف ہو سکیں کوئی گندگی وغیرہ کوئی ایسے جمز وغیرہ نہ رہ جائیں جو کوٹن برڈ سے نہ نکل سکیں اس سے سب سے پہلے میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ ان سے ان کو الکوہول پیٹ سے صاف کی کسی بھی آپ کو میڈیکل سٹور سے ازیلی اویلیبل ہوں گے یہ کوئی بھی زخم ہو کوئی بھی سکن پروبلم ہوا آپ اس کو وہاں پر یوز کر سکتے ہیں صرف آنکھوں کی بھی جازے آپ اس کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں بوڈی کے اوپر پھر ہمارے کے دوسری چیز ہے ہمارے پاس وہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اندر اولیو آئل میں نے یہاں پر یہاں میں بالکل تھوڑا سا اولیو آئل لی ہے تقریباً دو سے تین کترے آپ نے اولیو آئل تھوڑا سا اندر کر کے دال لیں یا سرن سے دال سکتے ہیں یا ڈروپ سے دال سکتے ہیں اور اچھی طرح آپ نے اس کو تھوڑا سا رب کر دینا ہے تاکہ جو اندر سے جو بھی اس کا سٹارٹ جمع ہوئے وہ تھوڑا سا اوپر کی طرف آج ہے اور آپ اسے آرام سے کوٹن برس سے اتار سکیں آپ نے اچھی طرح سے اس کو رب کرنا ہے اگر کوئی بھی چیز ہوگی وہ باہر کی طرف آجائے گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوکونٹ آئل آپ کوکونٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آلیو آئل سپیشل میں نے آپ کو اس وجہ سے بتایا اگر ایر مائٹ سے بچانا چاہتے ہیں آپ اپنے جانور کو کہ کوئی آپ کو سپیشل ڈروپ نہ دالنا پڑے آپ آلیو آئل اس کے اندر دالیں تھوڑا سا اگر ایر مائٹس ہیں اس سے بھی تھوڑا سا ریلیف مل جے گا اس کو اور اگر نہیں ہیں تو اس سے کافی حد تک بچا رہے گا یہ آلیو آئل سے آپ اس کے لیے بی بی آئل جو آتا ہے جانسن کا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ صرف پلیننگ کے لیے یوز ہوگا اس لئے ہم نے آلیو آئل یوز کیا ہے تو میں نے یہاں پر خود ہی یہ چھوٹا کٹن چوز کیا تھا کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں آپ نے کوٹن برڈ لے لینا ہے اور آپ نے بلکل آرام سے اس کو اندر دالنا ہے زیادہ اندر نہیں دالنا اوپر اوپر ہی رکھنا ہے کیونکہ کہیں بھی اگر سلپ ہوا تو زیادہ اندر جا سکتا انکسان بھی ہو سکتا ہے تو جو تو پرفیشنل ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جو آئے نیو کمرز ہیں ان کے لئے تھوڑی پروبلم ہوتی ہے اس لئے زیادہ اندر نہیں دالنا آپ نے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آلیو آئل دالنے کے وجہ سے کافی حد تک اوپر کی طرف آیا ہے سٹارٹ جو اس کے اندر کی طرف تھا اس ویڈیو آپ نے اندر لازمی دیکھنا ہے کیونکہ میں آپ کو ابھی ایر مائٹس کے بارے میں بہت جو ضروری انفرمیشن ہے وہ شیئر کروں گا کہ کیسے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کون کون سی چیزیں یوز ہو سکتے ہیں اور آلیو آئل بھی کافی ہے تا یوزفل ہے ایر مائٹس کے لئے اور یہاں پہ دوبارہ سے اس کو آپ نے ایک دفعہ صاف کر لینا ہے الکول پیٹس سے تاکہ کوئی ایسے جمز نہ رہجیں جو بہت نقصان دے ہیں ان کے لئے اور آپ فرق دے سکتے ہیں پہلے والے میں جو پہلے کتنا گندہ تھا آپ والے میں فرق بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں اس وقت بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اندر سے کہ کافیوں تک ساف ہو چکا ہے کوئی گنگگر آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا تو اب میں آپ کو تھوڑا ایر مائٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو بتا لگے گا کہ ایر مائٹس کیا ہوتے ہیں اور کیسے اس کو کلین کیا جاتا ہے یہاں پہ میں تھوڑی سی ایر مائٹس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا تھوڑی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ کیسے برچاند سکتے ہیں کہ آپ کی کیٹ کو ایر مائٹس ہیں یا نہیں ہیں یا کوئی اور سکین ایلرجی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میں سکین پہ پکچر چلا دوں گا کہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کے کان کے آس پاس گردن کے آس پاس سے بال اتر جاتے ہیں وہ بہت زیادہ خارج کرتی ہیں اکثر وہاں پر ناخون کے نشان مار دیتی ہیں ہم لیکن سمجھتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سکین پرابلم ہے یا فنگس ہے یا کچھ ہوڑا لیکن وہ ایر مائٹس ہوتے ہیں اور وہ اس وجہ سے آپ کو آپ کان بھی صاف کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کان بھی صاف ہے لیکن ایر مائٹس ہیں ایر مائٹس گردن کے اس حصے پر اور کانوں کے آس پاس اندر کی طرف ایسے بیکٹیریز ہوتے ہیں کیرے بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو مائکروسکوپ سے دیکھیں تو آپ کو نظر بھی آ جائیں گے یہ تو وہ کافی اندر کی طرف ہوتے ہیں پھیلے ہوئے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بجائے اسے کہ آپ کو یہ ہومیٹ ریمیڈی یوز کریں کہ آپ کے دس دن بار پندر دن بار وہ ٹھیک ہوتا بھی ہے یا نہیں تو آپ اپنے ویٹ کو ویزٹ کریں ایک ڈروپ ملتے ہیں جس کا نام یہاں پر میں لکھ رہا ہوں اگر آپ کو یہ کسی کلینک سے ویٹرنری کلینک سے مل جائے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں دن میں ایک دفعہ آپ نے دالنا ہے دو کترے صرف ایک کے کان کے اندر اور یہ تنی چار سے پانچ یعنی آپ نے اس کو ریگرلی دالنا ہے اگر آپ کو یہ مل جائے بہتر ہی ہوگی تک کہ آپ اپنے ایک طرح ویٹ کو دکھا دیں اور یہ جو ڈروپ ہے یہ زیادہ ویٹس کے پاس ہی ویلیبل ہوتا ہے عام میریویل سٹور کے اوپر نہیں ملتا اگر آپ لاہور میں ہیں تو یہ ہمار گھوڑا اسپیٹل جسے یواز کہتے ہیں یونیورسٹی آف ایٹرنری سائنس اور اس کے علاوہ مولیل ٹاؤن میں کچھ ہیں شوف اور اگر کراچی کی بات کریں کراچی میں بھی کہیں نہ کہیں اویلیبل ہوگا اور انڈیا میں بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے وہ بھی صرف یہ ویٹس کے پاس اس طرح کے ملتے ہیں اور آپ نے ویٹس کی انسٹرکشن کے ساتھ ہی آپ نے یہ یوز کرنا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کیو این اے کا میں دوبارہ بتا دوں کہ اس کی ویڈیو آئے گی نیکس اگر آپ نے کسٹن بوچھنا ہے آپ نیچے کسٹن لکھ کے آگئے ہیشٹیک چھو بھی میاؤز آپ لکھ دیں آپ کو کسٹن آنسر ضرور کروں گا میں اگلی ویڈیو کے اندر اور جو بھی آپ کی پروبلم ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دعا دیں جو بھی اگر کوئی بات ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اور بس تب تک کے لیے دیجئے ازاد مجھے اللہ حافظ